نمشکار سورے نمشکار اپنے آپ میں ایک complete practice ہے کیونکہ سورے نمشکار کا پربھاؤ کے اول ہمارے شریر پر نہیں پڑتا ہے بلکہ اس کا پربھاؤ ہمارے من پر پڑتا ہے ویچاروں پر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ سا جب آپ سورے نمشکار سورے سادنا سورے دھیان کا اب بیحاظ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی spiritual growth بھی ہوتی ہے آپ جیون کو اور بڑے استر پر broad label پہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں سورے نمشکار کیوں complete practice ہے کیونکہ ہم سب کے جیون کا مول آدھار چاہے وہ پرکاش کے اسطر پہ ہو چاہے ارجہ کے اسطر پہ ہو سورے ہی اس کے آدھار ہے base ہے اسی کے مادہم سے نہ کیول منشے بلکہ سنچار میں کوئی بھی پرانی ہو کوئی بھی بنسبتی ہو اس کا جیون اور پران چلتا ہے سورے کی ان سہستر کرنوں کے مادہم سے سورے نمشکار کا پورا پربھاؤ complete جو اس کا لاب ہے وہ اس لئے ملے گا کیونکہ جب ہم سورے نمشکار میں ہم صحیح آسنوں کا alignment رکھیں گے سواس کا صحیح ابھیاس آسن کے ساتھ کریں گے اور اس کے بعد ہم ساریک روپ سے جب ہم practice کر لیں تو اس کے بعد آپ مانسک روپ سے سورے دھیان کا جب ابھیاس کرتے ہیں تو وہ practice پھر اپنے آپ میں complete بن جاتی ہے کیونکہ آسنوں کے اسطر پہ اگر ہم کریں تو ہم سورے نمشکار کو complete practice complete exercise نہیں مان سکتے ہیں اس کے ساتھ آسن ہے پرانیام ہے منتروں کا ابھیاس ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں کچھ دیر سورے ارادنا سورے دھیان سن میڈیٹیشن کا جب ابھیاس ہوتا ہے تب جا کر یہ practice complete ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورے نمشکار کے کس طرح آسن کرنے ہیں کس طرح اس میں سواس کا ابھیاس کرنا ہے اور کس طرح اس کے ساتھ منتر کی vibration کو connect کرنا ہے تو یہ پورا ابھیاس آج کی ویڈیو میں ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ آرام سے سورے نمشکار کا جو پارمپری کا ابھیاس ہے traditional سورے نمشکار جسے ہم کہتے ہیں اس کا ابھیاس کرنے جا رہے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں سورے نمشکار میں بارہ سٹپ ہوتے ہیں آسن ساتھ ہوتے ہیں کچھ آسن repeat ہوتے ہیں سٹپ بارہ ہے لیکن total جو یوگاسن سورے نمشکار کی سریز میں ہیں وہ بارہ ہے پہلا ابھیاس آپ پیروں کو جوڑ لیتے ہیں اس طرح سے گھٹنوں کو سیدھا رکھتے ہیں اور اس طرح کی اسطحیت میں آتے ہیں سورے نمشکار کرنے سے پہلے سارے انگلیاں آپ کو جوڑ کے رکھنی ہے اور اس طرح سے کنیکٹ کریں اسے ہم سمہ اسطحیتے کہتے ہیں اس کے بعد آپ پہلے ابھیاس کے لئے ہاتھوں کو سائٹ سے کھولیں اور اس طرح اوپر لے جا کے ایل بو جوائنٹ کرتے ہی ہارٹ سینٹر اناہت چکر پہ اپنے انگوٹھے ٹچ کر آئیں پوری پریکٹس میں آپ کو ریلاکس رہنا ہے اور کسی بھی ابھیاس میں انگلیوں کو نہیں فیلانا ہے دوسرے ابھیاس میں ہاتھوں کو ہم اوپر لے کے جائیں گے اور کان کے ساتھ لگانا بہت آشک ہے اس ابھیاس کو جب آپ کرتے ہیں کان کے ساتھ تو ایک الگ طرح کا آپ کو سپائن کے ساتھ الائیمنٹ ملتا ہے تو کان کے نزدیک ہاتھ رکھیں سر پہ ٹچ کریں اور اوپر کیوڑ دیکھیں یہ دوسرا ابھیاس ہے تیسرا ابھیاس میں ہاتھ کان کے ساتھ رکھتے رکھتے آپ اس طرح سے کنیکٹ کریں گے اور نیچے آ جائیں گے اور میٹ کو چھونے کی کوشش کریں گے شروعات میں اگر آپ میٹ کو نہ چھوپائیں تو آپ تھوڑے سے نیز کو بینڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سر کو جھکا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا نیز کو بینڈ کریں اور پیٹ کو تھائیس پہ آنے دیں اس طرح سے اور اس طرح ہاتھ نیچے رکھیں آپ کے ہاتھ کے انگلیں پیر کی انگلیوں کے ساتھ الائن ہونے چھوٹھے ابھیاس میں رائی پیر پیچھے رکھیں پہلو بار میں گھٹنا نیچے کریں اور ہاتھ کو نیچے پلیس کر کے اوپر دیکھیں یہ اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ سروعات میں اس طرح بھی فنگر ٹپ کو نیچے رکھ سکتے ہیں اور اوپر کیوں دیکھیں سریر کا یہ والا بھاگ ہے یہ نیچے پش ہونا چیئے پھر پوری ہتھلیو کو نیچے پلیس کریں آگے والے پیر کو بھی پیچھ جوڑ دیں ہاتھ یہاں پہ بھی کان کے ساتھ رکھ سکس پوزیشن میں نی چیسٹ اور چن کو نیچے لگائیں ایلو اس طرح سے اوپر ہوں ساتھ میں اب بھی سریر کو آگے کھینچ اور اوپر دیکھیں آٹھ میں پیچھ لے گئے ہیں اس سیکوینس میں رائٹ پیچھ لے گئے تھے رائٹ کو آگے لے آئیں آگے اتنا آجائے کہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں اگر آپ ویریشن کے ساتھ اوپر دیکھ ساتھ ساتھ دونوں پیر آگے آجائیں گے آپ ضرورت پڑھنے پہ تھوڑی سے گھتنے موڑ کے پیٹ کو تھائی پی اور ہاتھ کو میٹ میں پیس کریں سری اندر جھکا لیں اور 11 میں آئی ہاتھ کان کے ساتھ لے آئے گھتنے موڑے ہوئے تو سیدھے کریں اور دھیرے دھیرے کر کے اوپر کی اوڑ دیکھ اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ اس طرح نمسکار میں یہ سمائشتیتی ہے اور یہ نمسکار آسن یا پرنام آسن پھر ہست اتان آسن تیسرا ابھیاس ہے پاد ہست آسن چوتھا ابھیاس ہے اشو سنچال اس بار ہمیں اسی طرح اس پریکٹس کو ہم لیپ سائیڈ پریکٹس کریں گے پہلی بار میں آپ کی پوری آویرنیس رائٹ سائیڈ ہو رائٹ لیک پیچھے لے گئے اور اس کو ہی آگے لے کے آنا دوسرے بار میں لیپ سائیڈ تو کس طرح ہے یہ سمائشتیتی نمسکار آسن ہست اتان آسن اور پاد ہست آسن یا ہست پاد آسن اس بار لیپ پیچھے اس سنچال آسن پروت آسن اگر آپ نئے نئے ابھیاسی ہوں گے تو سواس تیز چلے گا تو کچھ منٹ کا شواسن آپ کو ریلیکس کر دے پورے شریر کو بھی آپ observe کر سکتے ہیں لیٹے لیٹے جب آپ ریلیکس فیل کریں تو آرام سے رائٹ کروٹ لیجیے اور آکے بیٹھ جائیں سوری نمسکار کے ریگولر ابھیاس سے نہ کیول شریر میں فلیکس بلٹی آتی ہے اوبر فیٹ ہے تو وہ ریڈیوز ہوتا ہے اور اگر آپ انڈر ویٹ ہیں آپ کی ہیلت اچھی نہیں ہے فوڈ تو میٹابولوجم سٹرانگ ہونے کی وجہ سے سوری نمسکار کا بھیاس آپ کی ہر پرولم کو دور کرتا ہے شریر میں من میں سٹریس ہے تو اس طرح کی چیز کلیاریٹی نہیں ہے لائیف سٹائل آپ کے جو باقی دن ہے وہ لائیف سٹائل بھی پوزیٹیو ہونے لگتا ہے اور باقی یوگ کی جو پرکریا ہیں آسن پران آم ان کی اور بھی آپ رجحان آپ کا موٹیویشن بننے لگتا ہے لیکن یہ شارک لاب ادھورے ہیں آدھا ابھیاس ہے اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کے بعد یہ ہے سوری مدر اور اس طرح ہاتھوں کو رکھ تھوڑ دیر بیٹھ جائے ایک سوری اپریشت سے ایک منتر ہے جس کو آپ یاد کیجئے گا آم اس منتر کو یاد کیجئے گا اور وہ منتر ہے آد تی آئے وید مہی سہستر کرن آئے دھی مہی تن سور اپریشت اپریشت جو پوری سریشت میں جو اوڑجا پرکاش کا سروت ہے آدھار ہے وہ سور ہے ultimate source اور سور سے ہی ہمیں پورشن مل رہا ہے اور ہٹیوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو شریر ہے اس کا آدھا بھاگ داہینا بھاگ سور اوڑجا کو ریپرزینٹ کرتا چندر اوڑجا کو ریپرزینٹ کرتا چندر ما پر بھی شریر کا پرکاش ہوتا ہے تو اس کے اچارن سے بھاو بننے لگتا ہے جو ہمارے مانسک سواستے کے لیے ہمارے سپریچول گروہ کے لیے میڈیٹیشن کے لیے بہت شاندار اس منتر کو یاد کیجئے اور اس منتر کا اچارن سات الالگ سورے مدراؤں میں ہم کریں پہلے مدرہ ہے ساری انگلیاں فیلا کے اس طرح کنٹکوپ میں لگائیں اور یہ پہلے انگلی چن کے نیچے اور ہلکی چن اوپر ہر مدرہ میں اس کو کہتے ہم نمن مدرہ دوسری مدرہ ہے انگلوٹھا اس طرح کریں لمبا ہاتھ سٹرچ کریں ہلکی چن اوپر یہ آوہن مدرہ پھر ہے سنگ کرانت مدرہ اور پنکج مدرہ فلاور پھر آلنگن مدرہ اور پھر اتھان مدرہ اور سات مدرہ ہے ارغ مدرہ اس طرح ایسی ہر مدرہ میں آپ سوری گایتری کا اچھ آلنگ کرتے ہیں جیسے آپ نے مدرہ لگائی اگر نمن مدرہ یا نمو مدرہ تو آپ اس طرح چینٹ کریں گے اکھتے سوری کا دھیان کرتے ہوئے آدیت یا وید مہے سہستر کرن یا دھی مہی تن سور یا پر چو سن کرانت مدرہ آدیت یا وید مہی سہستر کرن یا دھی مہی تن سور یا پر چو د یا پھنک اج مدرہ آدیت یا وید مہی سہستر کرن یا دھی مہی تن نہ سور یا پر چو د یا آل ان مدرہ آدیت یا وید مہی سہستر کرن یا دھی مہی تن نہ سور یا پر چو د یا آد آدیت مدرہ آدیت یا وید مہی سہستر کرن یا دھی مہی تن نہ سور یا پر چو د یا مدرہ آدیت مدرہ یا وید مہی سہستر کرن یا دھی مہی تن نہ سور یا پر چو د یا آدیت کمپلیٹ ہو جائے جب آپ پریکٹسز کی مدرہ منتر یاد کر لیں تو سارا بھیاس آنکھیں بند کر کے آپ کر رہے ہوں گے اور پھر دھیان مدرہ میں بیٹھ کچھ دیر سورے کی ان سہستر سور نمکیرونوں کا دھیان کریں سورے بنا جیون سمبھاؤ نہیں اور سورے کی کرنوں سے ہمارے شریر میں وشیش کر ہماری سپائنل کارڈ میں ریڑ میں ایک طرح کی ارجہ ہمارے جنم کے ساتھ سے ہی جڑی ہوئی ہے تو آپ بہاری سورے سے اپنے بھیتر کے آنترک سورے کو تال میل میں لا رہے ہیں تو اس ارجہ کو محسوس کریں محسوس منتروں کا اچارن اور اس طرح جب آپ دھیان کریں سورے گایتری منتر کے بعد ان مدراؤں کے ساتھ تو پوری طرح سریر میں ایک نئی ارجہ کا دیبی سنجار ہوتا ہے نہ کیول شاری رکلا پھر ملتا ہے مانس اور آدھ دیاتم روپ سے بارہ منتر ہیں اس ان منتروں کو بھی ہم آپ کے لئے ڈسک دیسکرپشن میں ایڈ کر دیں گے آپ ان منتروں کو بھی یاد کی جب پہلا بارہ منتر ہیں بارہ آسن ہیں اس ہر آسن میں اس منتر کا مانس اچارن کر سکتے ہیں یا آرڈیو کی روپ میں اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں یا آپ سروات میں بارہ منتر کا اچارن بھی کر سکتے ہیں اس سب کے ساتھ اگر آپ سورے کو جل جڑھاتے ہیں اور اس کے